ہوا کو پکڑ لیا اور ہوا آج کل شیطان کیا کرتا ہوں عورتوں کو جلدی پکڑتا اس کو بولتا اچھا تیرے گھر میں کار بھی نہیں ہے سامنے والے کے گھر میں کار آگی بھرمائی جاتی ہے اچھا یہ کون سے چر جاتی ہے کہ کہاں پر جاتی ہے میں وہاں جاؤں گی مطلب آج بہت سارے لوگ بھرمائی جاتے ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو پویتراتمہ صافدھان کرنا چاہتا ہے کہ رہے کہ اس نے کہا بہت سارے لوگ آئیں گے میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو بنا رہا تھا کوئی اور وہ ویڈیو بنانے کے بعد اس میں بول رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے دو مہینے کے بعد ان سمیں آ جائے گا دوہجار بیس میں دنیا ختم ہو جائے گی دوہجار بیس میں ختم ہو جائے گی دوہجار تئیس میں ختم ہو جائے گی چوبیس میں ختم ہو جائے گی ارے دنیا کہیں ختم ابھی نہیں ہونے والی بس جب تک بائیبل بولتی ہے کہ پوری پرتوی کے اوپر سوسما چار فیلانا دیا جائے چاہے وہ کل فیلا دیا جائے چاہے وہ اس میں پچاس سال لگیں لیکن پرمیشور کا ایک ٹارگٹ ہے کہ جب تک پربو کا گوزپل پوری دنیا میں نہیں پہنچے گا تب تک کرے کے آپ کے سرکہ ایک بال بھی بانکا نہیں ہوگا یاد رکھنا کہ پرمیشور کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ بتا رہا ہے کرے کے بہت سارے یشو مسیح نے ادھارن دیئے کہ تمہیں بہکانے والی آتمایں آئیں گی ڈرانے والی آتمایں آئیں گی اکسانے والی آتمایں آئیں گی اس لئے وہ سکتا ہے کہ رہے کہ پروفیٹ بھجندرزنگ مینسٹری کے خلاف بہکانے والی آتمایں آجائیں یہ تو جھوٹا وہ شکتہ ہے آپ کے خلاف ہی آجائیں وہ سارے سنتوں کے خلاف میں سنتا ہوں کہ یہ جاد اٹھنے کرتے ہیں یہ ایسے کام کرتے ہیں درم بدلتے ہیں لیکن ایسا کوئی بھی کام ہماری منسٹری میں نہیں ہوتا میں کہہ رہا ہوں بہکانے والی آتماؤں سے صاف دھان آپ کو آنے والے سمیں کے اندر پرمیشور خود دکھائے گا کہ پویتر آتمہ آپ کا فیور کرتا ہے یا نہیں کرتا اس منسٹری کا فیور کرتا ہے یا نہیں کرتا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ درے ہوئے ہیں آپ بیکار ہیں چاہے لاچار ہیں کسی بھی طریقے میں بھی ہیں فریسیوں نے آ کر بہت بات اسرائیلیوں کے خلاف کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بولا یہودیوں کے خلاف بولا لیکن پرمیشور نے آج بھی ان کو چھوڑا نہیں ہے یاد رکھنا پویتر آتمہ چھوڑتا نہیں ہے وہ بولتا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی بات کو لے کر ڈرے اور گھبرائے ہوئے ہیں کہ میرے میشور نے میرا کام اچھا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ میرا کام اچھا نہیں چل رہا میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے چیون میں پرکش آ سکتی ہے یا پھر کوئی شیطانی طاقت آپ کو تنگ کر رہی ہے لیکن آج رات وہ بھاگنے والی ہے شمسی کے سامر تھی نام میں میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو بھیکانے والی اور اکسانے والی آتمہوں سے صاف دھان رہنا ہے پتنی میں آپ کے بچوں میں آپ کے پریوار میں کوئی آپ کو گصہ دلا رہا ہو یا آپ کو کوئی اکسا رہا ہو بار بار کوئی ایسی باتیں کر رہا ہو لیکن اسی سمیں آپ کو صاف دھان ہونا ہے بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس ایک بار ایک لڑکا میرے پاس آیا دوڑا دوڑا اور وہ بول رہا تھا کر رہا Called آپ کی ویڈیو میں کوئی برائی کر رہا ہے سیسے میں کوئی پانسٹر آپ کی برائی کر رہا ہے میں نے کہا تھا لیکن میں نے کہا پرمیشور کوئی بات نہیں میرا موں نہیں گندا کر رہا وہ اپنا ہی موں گندا کر رہا ہے اور سیسے میں تھوڑے دن کے بعد میں نے کیا دیکھا وہی بیقتی کہ میری اچھائی کرنے لگا اس کا مطلب کہ پرمیشور سنتا ہے پراتناؤں کو آپ اکسائیں کسی کے بھیکائے میں مت آؤ ہو سکتا آپ کو گصہ کرانے والی اکسانے والی آتما آ رہی ہو آپ کو لالچ میں ڈالنے والی آتما آ رہی ہو صحیح سمیں آنے پر اچھیت سمیں آنے پر پرمیشور کہا کہ اپنے لوگوں کو کہا جو دینتا کے ساتھ ہاتھ کے نیچے رہے گا کہا پرمیشور کہا اس کو دیکھتا ہے چیک کرتا ہے ان دنوں کے اندر پرمیشور دیکھنا چاہتا ہے جب آپ کو اکسانے والی آتما آتی ہیں بھرمانے والی آتما آپ کے پاس آتی ہیں بیچار آپ کے پاس آتے ہیں ایسے کہ نئی یار پرمیشور نے میری زندگی میں کچھ نہیں کیا تو پرمیشور اسی سمیں چیک کرتا ہے انسان کو اور اسی سمیں اس کے اندر کرائے کے دھیرج دیکھنا چاہتا ہے اس کو نمرتہ دیکھنا چاہتا ہے جتنے آپ دین اور نمر ہوں گے اسی سمیہ پرمیشور آپ کی زندگی میں کام کرے گا اس سارے لوگ جو میٹنگ کے بارے میں چنتیت ہیں ان لوگوں کو بور رہا ہوں کوئی بات نہیں ادھر کے پاسٹر لوگ محنت کر رہے ہیں میٹنگ کرانا چاہتے ہیں ممبئی میں ٹھیک ہے جب بھی کوئی پرمیشور سمیہ دے گا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پہترات آپ کو بلیسنگ دے